اسلام علیکم ڈیاسٹوری ایڈنیشن آج ہمارے پاس لیکٹر نمبر فور چپٹر نمبر ففٹین پریویس لیکٹر کے اندر ہم نے دیکھا تھا آس مو ریگولیشن ان پلانٹس کہ پلانٹس وارٹر اور سار کی کنسنٹیشن کو کیسے مینٹین کرتے ہیں تو آج ہمارے پاس جو نیکس راپک ہے اس کا نام ہے آس مو ریگولیشن ان انیمان ایک بات ہم نے پڑھی تھی کہ اگر پلانٹس کے سل کے اندر وارٹر ایکسس ایمونٹ میں چلا جاتا ہے تو پلانٹس کے اردگرد ان کے سل کی اردگرد کیا ہوتی ہے سل وال ہوتی ہے جو اسے برست کرنے سے بچاتی ہے لیکن اینیمال سل کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے اگر اینیمال سل کے اندر وارٹر ایکسس ایمونٹ میں چلا جائے تو اینیمال سل کیا کرتا ہے پلانٹس ہو سکتا ہے تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے اینیمال نے کون کون سی اڈاپٹر اڈاپٹر اڈاپٹیشن کی ہوئی ہے این ایمونٹ پڑھے پڑھے کہ تو مینٹین وارٹر اینڈ سالٹ کنسندیشن اس کا آس مو ریگولیشن اینیمال کے پاس دو میتھڑ ہے نمبر ہم کچھ اینیمال ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں جیسا کہ ایکسٹرنال انوائرمنٹ ہوتا ہے ویسے ہی اپنا انوائرمنٹ کر لیتے ہیں مطلب کیا دے آر ایسو ٹو ایکسٹرنال انوائرمنٹ ایسو ٹو ایکسٹرنال انوائرمنٹ ایسو ٹو ایکسٹرنال انوائرمنٹ مطلب کیا سیم ہوگا ہم نے پریویس لیکچر کے اندر یہ دیکھا تھا کہ اگر ہمارے پاس کچھ اہ کیا ہے تو ایک سیل ہے اب اب یہاں پر جتنا سال ہی کنسٹرین ہے یہ اس کیا ہے اور اس کا کیا ہے اور انوائرمنٹ ہے اب یہاں پر جتنا سال کی کنسیپریشن ہے یہ وہاں یہاں پر بھی اتنا ہی ہے اب جہاں سے جتنا سال اگر اس کے اندر جائے گا یا وارٹر اندر جائے گا تو اتنا ہی کیا کرے گا کہہ جائے مطلب کیا کہ جو نیٹ گین یا ناس ہے وہ ہمارے پاس کیا آئی زیرو آئی کہ جتنا وارٹر اس سال کے اندر جا رہا ہے اتنا ہی وارٹر سال سے پہلے جا رہا ہے تو اس سال کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا تو مطلب کیا ان دونوں کا انوائرمنٹ کیسا ہے ایسو تارک ہے جتنا سال کی کنسیپریشن ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں ہوگی اتنا ہی کہاں ہوگی انٹرنل انوائرمنٹ میں ہوگی تو جب بانی کی نیٹ موومنٹ ہوگی یہ اندر آئے گا یہ بہر آئے گا تو اس کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا اب آسمو کا انفرار ایسے انیمال ہیں جو کیا کرتے ہیں جس طرح کا ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہوگا ان کا انٹرنل انوائرمنٹ میں کیا ہوگا ویسے کا ویسا ہوگا مطلب ان کو کوئی ایڈاپٹیشن افتیاد نہیں کرنے پڑے گی بلکہ وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو میندین کریں گے مطلب کیا ویتن نائر و رینج کوئی تبدیل ہی نہیں آئے اب دوسرے ہمارے پسپانس ہیں آسمو ریگولیٹر اب یہ آسمو ریگولیٹر کیا ہے کیوں اب ان کا تو انوائرمنٹ ہو تو ہوا اب ان کا تو کیا تھا میں سکرنے تھا لیکن ان کا ایک سکرنے پہ نہیں ہوگا یا ہیپرٹانک ہوگا یا ہیپرٹانک ہوگا جہاں پر ہیپرٹانک یا ہیپرٹانک اب ہیپرٹانک سے کیا مراد ہے ہم نے پریویس ریگولیٹر کے اندر دیکھا تھا کہ جب ہی ہیپرٹانک کی بات کریں گے تو ہم ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی بات کریں گے کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے اندر سالٹ کی کنسلٹیشن کیا ہوگی زیادہ ہوگی تو اب یہ ایسے نائی نمال رائم جن کو مختلف انوائرمنٹ کا سامنے کرنا پڑتا ہے تو مطلب یہ کیا کریں گے ویتن نائر و رینجز کیا کریں گے اپنے آپ رویگن کرنے کی کوشش کریں گے تو مطلب کیا یہ ہمارے پاس آیسٹرنل ہوگے انوائرمنٹ جس طرح کہ ہوگا ان کی بارڈی بھی کیا کریں گے ویسے کی ویسے ہوگی لیکن یہ کیا کریں گے اس انوائرمنٹ کے مطابق اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے بلکہ مزہمت کریں گے کچھ نہ کچھ اڈابیشن کریں اب ہم کس کو دیکھیں آسلو ریگولیشن انوائرمنٹ نمبر ایک ہمارے پاس میلی مارٹر ہے نمبر دو ہمارے پاس فریش مارٹر ہے نمبر 3 ہمارے پاس ترسٹریل ہے آج پہلے پہلے چیز کو میلی مارٹر کو کہ ایسے انوائرمنٹ جو کہاں رہتے ہیں میلی مارٹر کے اندر رہتے ہیں اب میلی مارٹر کا انوائرمنٹ کیسا ہوگا ایک ہوتا ہے فریش مارٹر دوسرا ہوتا ہے میلی مارٹر اب فریش مارٹر اور میلی مارٹر پر فرق یہ ہے کہ جو فریش مارٹر ہوگا ہم کے اندر سالٹ کی کانسلٹیشن بہت کم ہوتی ہے لیکن جو مہین وارٹر ہوتا ہے ان کے اندر سار کی کنسٹیشن کیا ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے آگے ہمارے پاس فریش وارٹر کے ایک اواز پوراںٹس یا لیکس چھیلے بغیرہ لیکن ہمارے پاس مہین وارٹر کے ایک اوشنز یا سیز بغیرہ اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے انگال جو مہین وارٹر کے اندر رہتے ہیں اب مہین وارٹر کا اکمرہ میں کیسا ہوگا ہے پٹانک ہوگا یا پٹانک ہوگا بچے میری وٹر کا انوائرمنٹ ہمیشہ کیسا ہوتا ہے ہیپورٹ آنے کو تا کیسا ہوتا ہے ہیپورٹ آنے مطلب کیا کہ میری وٹر کے اندر سارٹ کی کنسلیشن کیا ہوگی زیادہ ہوگی جب میری وٹر کے اندر سارٹ کی کنسلیشن زیادہ ہوگی تو جو انیمل چاہے فیشز ہیں یا کچھ اور ہیں اس وٹر کے اندر رہے ہیں تو یہ پھر کیا ہوگا کہ پانی ان کی باڑی سے کیا کرے گا بہر آئے گا تو جاتا پانی ان کی باڑی سے بہر آئے گا تو اپنے آپ کو کیسے مینٹین کریں یہاں پر ہمارے پاس کچھ ایک پر ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی ان ورٹی بریٹس ہیں وہ سارے کیا ہیں جو میں نین وارٹر کے اندر رہتے ہیں وہ سارے کا ہوتے ہیں آسمو کان فارمر ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں آسمو کان فارمر مطلب کیا ان کا ٹن پریچہ کیسا ہوگا ایسو ٹانک ہوگا اس کے لابے ہمارے پاس کچھ ہائے کیسے ہیں یہ ورٹی بریٹس کے اندر آتے ہیں تو یہ بھی کیسے کے اندر آتے ہیں آسمو کان فارمر لیکن ہمارے پاس جو کارٹی لیگن ایسفیشے ہیں یا جتنے بھی ہائے ورٹی بریٹس ہیں جن کے اندر کیا آجاتا ہے ہیومن کیا آجاتا ہے تو ان کے اندر ابھی کیا ہمارے پاس کارٹی لیگن ایسفیشیس یا ہیومن ہے اب اگر یہ اس مرین وارٹر کے اندر رہیں گے تو پھر کیا ہوگا پہلے ہم کارٹی لیگن ایسفیشیس کو دیکھتے ہیں اب یہ جس جگہ پر رہے رہی ہے وہاں کا انوائرمنٹ ہے وہاں کا انوائرمنٹ کیسے ہیں پرٹہ رہے دیکھتا یہاں اب ہمارے پاس یہ جو فش ترہ رہی ہے آپ اس کے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کیسے ہیں پرٹہ رہی ہے ہمیشہ سال کی کنسنٹیشن کیا ہوگی ہے زیادہ ہوتی ہے تو جب سال کی کنسنٹیشن کیا ہوگی زیادہ ہوگی تو آپ کو بتا ہے بچے وارٹر ہمیشہ کیا کرے گا زیادہ سے کم کی طرف کیا کرتا ہے اب یہاں سے کیا کرے گا اگر باڈی سے وارٹر کیا کرتا ہے بہر آ جاتا ہے تو پھر کیا کرے گا ان کے پاس وارٹر بھی کیا ہو جائے گی گمی ہو جائے گی اگر سالٹ ان کی باڈی کے اندر چلا جائے گا تو پھر کیا ہوگا اگر سالٹ ایکسٹرنا انویرمنٹ سے انٹرنال انویرمنٹ کے زیادے ان فیشز کی باڈی کے اندر چلا جائے گا تو کیا کہا ہے پھر وارٹر بھی کیا کرے ایسی طرف ہمپ کرتے جائے گا لے کہ ان فیشز میں کیا کرنا ہے اب بنے آپ کو mینٹیٹ کرنا ہے اب کیا کریں گے ان کی کیئیسے کچھوسار ہے کہ کیڈنی ایکسکرین سارٹ جو کیڈنی ہیں کیا کریں گے اگر کیونکہ ہیپ و شائنک انوائرمنٹ کے اندر رہ رہے ہیں یہاں پر سارٹ سے زیادہ ہیں تو جب یہ واتر کو آپ دیکھ رہے گی تو پھر کیا کرنے گا سارٹ ان کی باری کے اندر چلا جائے گا سمجھنے والا بات ہے جب سارٹ کی کنسلیشن ان کی باری کے اندر بھی زیادہ ہوگی لیکن ایکسٹرن انوائرمنٹ کے مقابل میں کیا ہوگی کم ہوگی تو آپ کو پتہ ہے چیزیں ہمیشہ زیادہ سے کم کی طرح فلو کرتی ہیں لیکن جب وہ اردیشتہ کنسلیشن گریڈینٹ چیزوں کی کیا کریں گے ہم حرکت کریں گے تو ہمیں انلجی لگانا پڑے گا جب ان کے کسلی کیا کریں گے کیونکہ یہاں پر سارٹ کی کنسلیشن زیادہ آئے اب اس نے اپنے آپ کو میند کرنے کے لیے جو ایکسسٹی مونڈ میں سارٹ کیا کرے گا پہر سکریٹ کرے گا خیارت کرے گا تو اس کی اگر پس کیا ہونی کٹنی ہوگی کٹنی ایکسٹری سارٹ تو گلز جب گلز کے ذریعے اب ایک بات سنجھیں کہ ہم ابھی کیا ہیں سارٹ زیادہ ہیں بیپی ہم کیا کریں اس سارٹ کو یہاں پر لے کر آ رہے ہیں تو پھر ہمیں انلجی لگانے پڑے گی جس کو ہم ایکٹیو ٹرانسپورٹ بھی کہتے ہیں تو مطلب کیا آپ انلجی کو استعمال کر کے ایکسٹری سارٹ کیا کریں گے کیٹنی کے سریعے پھر کہا کریں گے ایکسس سارٹ بکا کر دیں گے باڈی سے پہل ریوڈ کر دیں گے نمبر دو ہمارے پاس کیا ان کے پاس کیا ہوگا ہے کچھ کلائنز ہوگا ہے اس کا نانہ ریکٹل کلائنز جو ہمارے نیجسٹیو پارٹ کے آخری سارٹ اس کو آپ نے پڑا کر ریکٹ ہے مطلب وہاں پا ہوتے ہیں یہ ریکٹل کلائنز کیا کریں اس کے پاس کچھ ایکسٹریٹیو آرگنز ہوتے ہیں ان کیس بھی یہ کیا کرتے ہیں ایکسس سارٹ کو کیا کریں گے ان کی باڈی سے پہل ریوڈ کریں گے نمبر دو ہمارے پاس کیا ہے وہ ایکٹر ٹرانسپورٹ میں کہتا ہے مطلب کیا جب چیزیں کام سے زیادہ کتلا ریوڈ کریں گے تو انرجپ کو استعمال کریں گے ریوڈ کریں گے یہ بات ہے اس کے بعد اب اس نے کیا کرنا ہے اپنا انٹرمٹال انوائرمنٹ بھی کیا کرنا ہے مینٹین کرنا ہے تو پھر یہ کیا کرتے ہیں سمال ایون کے اندر یوریا کو اپنی باڈی کے اندر سٹور کر لیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یوریا ہمیشہ کیا ہوتا ہے ڈاکسک ہوتا ہے اگر یوریا ان کی باڈی کے اندر زیادہ دیر تک رہے گا تو ان کو نقصان کر جائے گا تو پھر یہ کیا کرتے ہیں ٹرائی میتھائی امائن اکسائل کو استعمال کر کے یوریا کو کیا کرتے ہیں لیسر ٹاکسٹ بنا دیتے ہیں لیسر ٹاکسٹ تاکہ ان کے اوپر ان کی والی اوپر اس کا اثر نہ کریں تو یہ ہمارے پسکران بچے کارڈیوی جین ایفیشل ہیں جو کہاں رہتی ہیں مہدین وارٹر کے اندر رہتی ہیں جہاں پر آپ رائیڈ سارٹ کی کنسٹریشن زیادہ ہوگی تو اپنے آپ کو کیسے بھی انٹر کریں گے کیٹینی ایکسپریٹ تو سارٹ اپنے آپ کو کیسے بھی انٹر کریں گے اور یہ کیسے ہوتا ہے ایکٹو ٹرانسپورٹ میکنیزم کے زیادہ اور سمالی مون میں یوریا کو بھی تاکہ تاکہ انٹر کریں گے یوریا کو سٹور کریں گے یوریا کیا آپ کا ٹاکسٹ ہوتا ہے اسی وجہ سکتے ہیں کہ کیا آپ نے کہا ٹرائی بھی تھے میں ایک سیرس کو جا کریں گے لیسٹ آکھ سے کمکورن نکا کر دے گا اس کے بعد لاسٹ نماز میں کیا ہے وہ نیفیشن ڈسینڈنٹ آپ فریش وارٹر کہ یہ کہاں سے نکھی ہیں پہلے یہ فریشن کہاں رہتی تھی فریش وارٹر کے اندر رہتی تھی اب انہوں نے اپنے آپ کو کہاں لے کر رہی ہیں میری وارٹر کے اندر لے کر رہی ہیں جب یہ فریش وارٹر کے اندر رہتی تھی تو فریش وارٹر کے اندر کیسا ہوتا ہے ہیپوٹانک ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ہیپوٹانک مطلب وہاں پر سال کی کمسندیشن کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے اب جب وہاں پر سال کی کمسندیشن کام ہوتی تھی تو کم سے رہوٹر تو دیکھیں لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کونے فیسز کی رہوٹر کیا ہے تو آپ دیکھیں لیکن اگر ہمارے پاس یہ کیا ہے کیا فیش ہے جو کہاں جتی ہے مہرین وارٹر کے اندر رہتی ہے اب یہ پہلے cathراہیں جیسے فریش وارٹر کے اندر رہتی تھی اب ان کا انگریریمٹ کیسا ہوگا اندر ہر پرٹانک ہوتا تو کیا کہتی ہے جب لاگری موکن میں سی وارٹر کو لیں گی تو سی وارٹر کے اندر کیا ہوتا ہے سال کی کنسندیشن کیا ہوگی زیادہ ہوگی اب ایمونے کیا کرنا ہے اپنی وڈی کے اندر واتر کو ریٹین کرنا ہے تو اب واتر کو ریٹین کیسے گھائیں؟ جب لارٹ ہمون میں سی واتر گیل کرے گی تو اس سی واتر کے اندر کیا ہوں گے؟ سارٹ ہوں گے تو جب سارٹ اس کی باری پہ نزر جائے گی جب سارٹ ایکسس ہمون میں جائے گی تو پھر اس کو یہ بہر کیسے ککا لے گی نابعہ بچہ ہے گنسٹریٹیو جورین ہے کہ ایسا جورین یہ دیار کرے گی جس کے اندر سال کی کنسٹریشن بہت زیادہ ہوگی لیکن وارٹر کی کنسٹریشن کیا ہوگی بہت زیادہ ہوگی اور لاکھ مانڈ آنڈ 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 آن� ساری مانا آف بائٹا گیم پہنگی تو آج کے لئے وائنس پر چیتنا کیا فی ہے اوکے آگا